یہ تصویریں رومانچت کرنے والی ہیں یہاں آرٹ، کراپٹ، ہینڈ لوم اور ہاتھ سے بنی وستوں کی بھرمار ہے پھر چاہے اتر بھارت کا سلپ ہو یا آدیواسی سلپ دکچن بھات کا جائکہ ہو یا پھر مدونی پینٹنگ سب کچھ ایک شانت نظر آتا ہے دلی ہاتھ واقعی من کو موہنے والا ہے یہاں ہینڈ لوم میں تیار کپڑے کسی ڈیجائنر کپڑوں سے کم نہیں ہیں پک کا کلر، فلواری اور ہاتھ کی سپائی دیکھنے لائک ہوتی ہے یہ ہینڈی کرافٹ، ہینڈ لوم اور فوڈ کا آل انڈیا کا یہ حب ہے دلی ہاتھ جو ہے کرافٹ اور فوڈ کا حب ہے جہاں پہ سبی سٹیٹوں کا کرافٹ ملتا ہے جیسے میں پٹیالا پنجاب سے آیا ہوں اور ہمارا جو کام ہے فلکاری ہمارے کام کا نام ہے فلکاری فلکاری یعنی کہ ایمبرویڈری او فلاور یہ فلکاری کا کام ہے یہ ہاتھ کا کام ہوتا ہے یہ پر پیس لیبر کے اوپر کام ہوتا ہے ہم خود کاریگر ہیں ہم منسٹری اور ٹیکسٹیل گورنمنٹ آف انڈیا کے ریزیسٹر آٹیزن ہیں اور ہم لوگوں کو ہی دلی ہاتھ جو ہے جو چانس دیتا ہے یہاں بیٹھ کے اپنا مال بیچنے کا یہ سبھی ہمارے پاس سبھی سٹیٹ سے آئے بھی ساڑیا ہیں جس میں کافی ڈیسوانڈ چللا ہے اس میں سلک سبھی پرگار کا مل جائے گا کوٹا ڈوریا ہمارے پاس سب سے سستے داؤں مل رہی ہے انڈیا میں اور باقی ٹرسل سلک بغیرہ یہ بھی ہمارے پاس آئی لیبل ہے اور لیلن ساڑی جو ہر موسم میں پہن سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کافی اچھے ڈیسوانڈ میں چل لیے اور آپ جتنے بھی ساڑیاں ہیں سبھی پر ڈیسوانڈ ہے جیادہ ترکہ نئی پیڑی بھلے ہی اس تقنیق سے واقع نہیں ہو لیکن بھارت کے گاؤں میں آج بھی اس کا بڑا باجار ہے ہینڈوں خادی اور آزیواسیوں کے تیار کیے گے کپڑے لوگوں کی آج بھی پسند ہیں وہیں ان کا کفائتی ہونا بھی لوگوں کو لبھاتا ہے ہم ایک گڑ میں بیٹھیں انڈیا ایک گڑ ہے تردیشنل ٹیکسٹائلز کا ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہم اتنے بڑے دھروہر کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ہم اتنے بڑے ہم اتنے بڑے we should be proud of what we are as an Indian کیونکہ اتنے ہزاروں کرافٹ ہیں اتنے کی جو ابھی ہمیں پتا بھی نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سب کو ایکسپلور کر لیا ابھی اتنے سارے اور کرافٹ ہیں جو اور ایکسپلور کرنے ہمیں ہیں ڈلی ہارٹ میں آپ کو ایسے وستر نظر آ جائیں گے جو سائد ہی کسی موڈرن مارکیٹ میں نظر آتا ہوگا آخر بھارت کا ٹیکسٹائل مارکیٹ میں نئے ڈیجائنوں کی مانگ جو بڑھ رہی ہے وہ جو ساڑی بناتے ہیں اتنی سندر سندر ساڑیاں جو اتنی مہنگے بکتی ہیں کانجی ورم اور بنارسی دو ہی ساڑیاں ہیں جو سلک میں بہت زیادہ بکتی ہیں پاتن پٹولا کو چھوڑ کے تو اب ہمیں پھر وہاں کے ویور جو ہیں وہ لومز چھوڑ چھوڑ کے رکشہ چلا رہے ہیں آٹو ڈرائیور بنے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ ہم نہیں پہن رہے وہ ویدیشی آ کر خرید کے جا رہے ہیں مگر ہم نہیں پہن رہے ہیں ڈلی ہارٹ میں دیش کے الگلے حصوں میں تیار آرٹ اور کراپٹ بھی نظر آتا ہے یہاں ہاتھ کی بنی مورتیاں بانس اور رنگال سے بنی ٹھوکریاں کھرشیاں شامان رکھنے کے لیے بنایا گیا بیگز آدیواشی کلا اور مدھونی پینٹنگ لوگوں کو لباتی ہے یہاں شستی دروں پر پینٹنگ مل جاتی ہیں وہی جو لوگ کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں انہیں ڈلی ہارٹ میں دیش ویدیش کے لیکھوں کی کتابیں مل جاتی ہیں وہ بھی بے حد معمولی داموں پر دلی ہارٹ میں آپ کو ہاتھ سے تیار کیے کہ کپڑے تو مل ہی جائیں گے یہاں آچار نمک حلدی اور دالیں بھی اپلپد ہو جاتی ہیں دراصل اس واجار میں کاسکار اپنے اتفاد ویچولیوں کو نہیں بلکہ سیدھے گرہکوں کو بیستے ہیں جس سے سامان تو سستہ ملتا ہی ہے کاسکاروں کو بھی اچھا منافع مل جاتا ہے دلی ہارٹ اپنے جائکے کے لیے بھی فیمس ہے یہاں اتراخن، ہیمانچل، جمو کسمیر اور پروتر کا جائکہ تو ملتا ہی ہے تاملناڈ اور دکھن کے راجیوں کے بیانجنوں کا بھی آپ شواد لے سکتے ہیں وہیں آواز اور اور پھر میٹرو سے بھی یہاں تک جا سکتے ہیں ہماری شلحہ تو آپ کو یہ ہے کہ آپ میٹرو سے پہنچیں جو زیادہ آسان رہے گا کیونکہ دلی ہارٹ پر میٹرو اسٹیشن ہے ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ ایک بار دلی ہارٹ جاتے ہیں تو پھر بار بار ضرور جائیں گے بیورو ریپورٹ اوترہ خان 360 نیوز